لیکن سوال یہ ہے نا کھوڑز اب نہیں ایسے نہیں ہے اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ آپ بنا رہے ہیں یہ جو election commission of پاکستان جس کو آپ کہہ رہے ہیں میں جو بنانا چاہیے وہ پتہ نہیں وہ پھر آپ سیاسی طور پر اگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن آپ نے کہا نا کہ authority مل گی election commission of پاکستان کو تو ٹھیک ہے election commission of پاکستان کو authority کیا اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے انتخابات کرانے elections کرانے اسی لیے وہ ادارہ بنایا گیا اسی لیے اس کا بجٹ ہے اسی لیے وہاں پہ لوگ تائنات ہوتے ہیں اسی لیے وہاں پہ سٹاف ہے اسی لیے اس کو ریسورسز دیئے گئے ہیں اب یہ ان کی سواب دید پہ نہیں ہے کہ آثورٹی دے دیا ہے تو مرضی الیکشن کروائے نہ کروائے جو آئین کے اندر ایک فریم ورک ہے سر اس فریم ورک کے مطابق انہوں نے الیکشنز تو کروانے اسیمبلی اگر مدت اپنی پوری کرتی ہے سن تو لینا سر سوال تو سن لینا میرا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ نے کہا یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اگر تو اسیمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی طور پر ذمہ داری ہے کہ ساڑھ دن میں الیکشن کروائے اگر وہ وقت سے پہلے تعلیل ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ نوے دن میں الیکشن کروائے دونوں صورتحال میں ساڑھ دن نوے دن سے اگر یہ مدت تجاوز کرتی ہے تو اس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا موقف اختیار کرے گی کیا پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوگی آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی ساڑھ دن کی نوے دن کی بات کرے گی یا پھر وہ کہے گی کہ کوئی بات نہیں دیکھیں بات سنیں ہم نے پہلے سے کہا ہوا تھا کہ نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد الیکشن مقرر مدت میں ہونے چاہیے یہ ہمارا اگر سٹینڈ ہے اور اگر کیر ٹیکر حکومتیں یا الیکشن کمیشن آئین سے باہر رکل کر کچھ کرتی ہیں اس پہ ہمارا موقف جمہوریت کا ہوگا اب سمپل بات کہنے کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو سمپلی یہی چیزیں ایک ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہو جائے اور ملک پھر اسی ڈگر پہ چل پڑے عوام کا حق استعمال ہو جس کو ووٹ دیں وہ حکومت بنانے کی ان کو موقع ملے اور وہ عوام کی خدمت کریں پاکستان کی خدمت کریں ایک سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں سائرہ وانو صاحبہ کی طرف جاتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اگر وقت پر انتخابات نہیں ہوتے ہیں عام انتخابات اور یہ کیئی ٹیکر سیٹ اپ وفاق میں تو جب پنجاب میں ہونے تھے یا کے پی کے میں ہونے تھے وہاں پر آپ نے یہی موقف کیوں نہیں اختیار کیا حکومت میں بیٹھے ہوئے وفاق میں اور وہاں پہ کیوں آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے ایز اپارٹی نہیں یہ الیکشن کمیشن گئی تھی سپریم کورٹ میں جس میں کہا تھا کہ جی امن امان کا خطرہ ہے مجھے سیکیورٹی نہیں ہے پیسے نہیں ملے یہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے بیچ میں تھا لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ اس میں چپ رہے گئی چوڑا جواب سنیں میرا بھی جانی میرا جواب تو سنیں میرا جواب تو سنیں الیکشن کمیشن نے جا کے یہ بہانہ بنایا یا حقیقت بتائی پھر کچھ ادارے بھی گئے تھے سپریم کورٹ انہوں نے جا کے کہا کہ صورت آل یہ ہے صورت آل یہ ہے تو چیف جسٹس کے موں سے نکلا تھا کہ یہ جو صورت آل تھی آپ کو پہلے بتانی چاہیے تھی اور پھر وہ چپ کر کے بیٹھ گئے اور کہہ دیا جی ہمارا فیصلہ تو وہ ہے لیکن جو ہوتا ہے اسو ہونے دو کیا کہنا چاہیے تھا جسٹس کو سپریم کورٹ نے آپ کی کیا رہا ہے کیا کہنا چاہیے تھا کہنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو جو کہنا چاہیے تھا تو کہہ دیا تھا اس نے اس پہ عمل کرانے کے لیے کوئی اپاہ کرتی کیا کرتی آپ بتاؤ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا آپ کی رائے لے رہا ہوں کیا کرتی میں وہی سر میں یہ عرض کر رہا ہوں سپریم کورٹ نے حکومت سے تو کہنا تھا یا نہیں کہنا تھا اپنی جگہ پہ لیکن میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں کچھ اپنی غلطیاں کی